دوستو اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خریصے ہیں آج آپ کے سامنے پھر ایک نئے بیڈی کے ساتھ آئے ہیں اور آپ کے لئے ایک بہترے نقشہ لے کر آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیل ایکن کو دفعہ نہ نہ بھولیں اگر آپ بھی اپنے پتلے پن سے پریشان ہیں اپنے جلدے ڈسچارج ہونے سے پریشان ہیں اپنے زکر کی کم ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں آئیے اب آپ کو ہم ایک بہترین ایسا عمل بتاتے ہیں جس سے کہ آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی اکثر ایسا ہوتا ہے بی بی کے پاس جانے سے دو جی آ چار منٹ میں جلدے ڈسچارج ہو آتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا پارٹنر بھی خوش نہیں ہو پاتا اور مایوسی لگتی ہے آئیے اب ہمارے چینل پر جھولے رہیں اور بنے رہیں اب آپ کو ہم بہترین عمل بتاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کم سے کم دو یا تین دن کے اندر ہی اندر آپ کا زکر کی لمبائی بڑھ جائے گی اور آپ کے زکر کی موٹائی بھی بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر کوالٹی چہرے کی خوبصورتی اور آپ کے اندر بیٹامین کی بھرپور چھمتا پائے جائے گی اور آپ کو ہم یہ عمل بتائیں گے عمل یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے آٹھ دن کے اندر کم سے کم دو دن آٹھ دن میں کم سے کم دو مردبہ آپ کو جیتون کے تیل سے مالش کرنی ہے مطلب زکر پہ جیتون کے تیل سے مالش نہیں کرنی بلکہ اپنی راہوں پہ جیتون کے تیل سے مالش کرنی ہے اور اپنے پتھو پہ صحیح طریقے سے مالش کرتے رہیں گے تو آپ کا خون کا دوران بڑھتا رہے گا اور اس کی بزرز زکر کی لمبائی اور مٹائی بھی بڑھتی رہے گی اس سے پہلے آپ نے کبھی کہیں نہیں سنا ہوگا اور اپنے ناف کے بال بھی ساف کرتے رہیں اس سے جو ہے کھون کی بڑھتری آتی ہے اور جل سے جل ریزر سے ساف کرتے رہیں اور نقصہ یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تیس گرام جیتون کا تیل لینا ہے اور تیسی گرام تل کا تیل لینا ہے اور دس گرام اکرا کرہ لینا ہے اور بیس گرام وہاں زبنی کے دانے لینے ہیں ان تینے کو پیس کر ملا کر کم سے کم ایک سیپ بوتل میں رکھ لیں اور رکھنے کے بعد انہیں شام کو سوتے وقت کم سے کم چھے یا ساتھ بون اپنے ہاتھ پہ لیں اور ذکر کی صحیح طریقے سے مالس کر کے سو جائیں انشاءاللہ زیادہ نہیں دس سے پاس دن آپ کر کے دیکھیں اور آپ کو سو کے سو پرسنٹ ضرور فائدہ حاصل ہوگا پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اب کے لیے خدا حافظ